میری کوٹھی تھی اس ٹاؤن کے اندر وہ بھی میں نے بھیج دی ہمارے پرچم کو اللہ تعالی نے عزت دی میں بھی سمجھتا تھا کہ میں بہت کچھ کر سکتا تھا لیکن میں کار نہیں پایا تھا اور انشاءاللہ ہمیں اس قوم کو پھر ایک دفعہ ایک بہت بڑی خوشی دینے کی کوشش کریں اس وقت میں موجود ہوں ایک ایسے باپ کے ساتھ جس کے کندھوں نے اپنے بیٹے کا وضن اٹھایا اور اس کے بیٹے نے پوری قوم کا وضن اٹھاتے ہوئے اس ملک کا نام روشن کیا میں اس وقت موجود ہوں نو برٹ جو حال ہی میں کومن ویلز گیم کے اندر پاکستان کو گولڈ میڈل جتا کر پاکستان کا نام روشن کیا میرے ساتھ نو کے والد موجود ہیں دستگیر برٹ لیکن یہ کہانی اتنی سی نہیں اس کہانی کے پیچھے ان کی چونہ سال کی مشکت دستگیر برٹ صاحب کی لگجری لائف کی قربانی سب شامل ہے اور باقی کی کہانی ہم جانتے ہیں دستگیر برٹ صاحب سلام علیکم کیا آلہ آپ کے جی والیکم السلام سر پہلے تو یہ بتائیں کہ لوگوں کو پتا چلیں کمرے کے بارے پہلے تھوڑا سب بتائیں کہ یہی اس کا ٹریننگ سینٹر بھی تھا اور یہی اس کا گھر بھی ہے بالکو جی یہی پہ مطلب کے مارا پلیٹ فارم یہی لگا ہوا ہے سارا ویٹ اٹیننگ بھی ہم مطلب کے بارہ مہینے یہی پہ کرتے ہیں اگر آپ سمجھے تو یہ ہمارا مطلب کے کھانے والا کمرہ بھی ہے وہ یہی کے بیٹ کے اوپر مدینی پلیٹوں کے اوپر مطلب ہم لوگ کھانا بھی کھا لیتے ہیں جو اگر فرض کرو مساج وغیرہ وہ بھی کھا لیتے ہیں جو آنے جانے علاق وہ ان سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے کیونکہ اس طرح ذین کے اندر ہر وقت یہ چیز بنی رہتی ہے کہ ہم نے مطلب کنا مطلب حالتیں ٹیننگ میں ہوتے ہیں کہ زینی سوچ جو انا وہ اسی مطلب کے ٹیننگ کے اوپر ہماری فوکس رہتی ہے اور کمپٹیشن کے اوپر رہتا ہے اس لئے ہم نے ادھر ہی مطلب سارا سائٹ اپ بنایا ہوا ہے حضرت دستگیر صاحب آپ کے بیٹے کی شہرات ماشاءاللہ اس وقت سارے ملک نے دیکھ لی ساری دنیا نے دیکھی اس نے نہ صرف گجرام علاقہ پاکستان کا نام روشن کیا لیکن اس کے پیچھے کی کہانیاں جن سے لوگ نا واقف ہیں آپ نے اپنے گھر کو بیچا آپ نے گاڑیاں بیچی آپ نے صرف اپنے بیٹے کی ٹریننگ کے لیے اس کے پیچھے مقصد آپ کا یہی تھا آپ سمجھتے تھے اس وقت سے بھی جذبہ یہی تھا آپ کا کہ بیٹا میرا ملک کا نام روشن کرے گا انشاءاللہ جب بالکل یہ تو میرا پورا کانفیٹس کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرے پورا یقین تھا کہ ایک وقت ارسا ضرور آئے گا ابھی یہ ہماری منزل تو نہیں ہے کامنویلتھ گیم یا کمپوٹیشن جیویلہ انشاءاللہ ہمارا جو عیم ہے وہ اس سے بڑھا ہے مطلب اولامپکس تاکر پہنچنا ہے اور وہاں سے انشاءاللہ ہم نے میڈل لینا ہے اس کے پیچھے یہ بات بالکل جو تو میرے دوست اخباب ہیں یا جو میرے قریب والے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ مطلب میرا فیملی بیگرون وغیرہ سب کچھ ان کو پتا ہے کہ میرے جو بائی ہیں وہ ماشاءاللہ اس وقت کس جگہ کے اوپر ہے اور ہم مطلب میں بھی ان کے ساتھ ہی تھا لیکن میں نے اپنی جو کچھ بھی تھا مطلب کے میری کوٹھی تھی اس ٹاؤن کے اندر وہ بھی میں نے بیج دی پھر میرے پاس چار سے پانچ گاڑییں تھی مطلب وہ بھی اچھی گاڑییں تھی وہ بھی میں نے سیل کی تاکہ مطلب کے اپنی ہر چیز ہی میں نے مطلب قرمان کی ہے اس لئے یہ کیا ہے کہ مطلب کے جو میرے دل میں تھا جب میں خود گیم کرتا تھا تو یہ چیز تھی کہ میں کچھ کمییں تھیں جو میرے رہ گئی تھی تو پھر میں بھی سمجھتا تھا کہ میں بہت کچھ کر سکتا تھا لیکن میں کار نہیں پایا تھا کیونکہ اس وقت وسائل کی کمی اور مطلب کے اس وقت ہمیں مطلب ہمیں اتنا اوئرنس نہیں تھی گیم کی تو میں سمجھتا تھا کہ میں کوئی بڑا میٹل اس وقت ٹائٹل جی سکتا تھا اگر ہمیں باہر بیجا جاتا تو پھر میں نے اسی وقت فیصلہ کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے وسائل دے گا تو میں پھر نہ ضرور آنے والے وقت میں اپنے بچوں کو کراؤں گا تو آج آپ کیسا محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو آج ان قربانیوں کی تکلیف ہے نہیں جی بالکل نہیں ہے سچ میں بالکل نہیں ہے کیونکہ یہ کچھ بات کچھ آپ نے بہت مطلب کے گہرہ سوال ہے آپ کا لیکن میں مطلب کے اتنا بتاؤں گا کہ لگزری لائف میں مطلب کے مشکل میں تو ہر کوئی اللہ کو پکارتا ہے تو مطلب کے آسانی میں آدمی اللہ کو یاد رکھے اور اس کو پکارے یہ مشکل وقت سے زیادہ مشکل ہے کہ آسانی میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے ان مشکلوں میں میں نے جب دیکھا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ میں اللہ کے نزدیک بہت قریب ہوں تو میں اس لائف کو مطلب کے جو گزر رہی ہے یہ جو لائف میں اس کو گولڈن سمجھتا ہوں وہ پہلے والی لگزری لائف کو نہیں سمجھتا آپ نے جیسا کہ بتایا مجھے کہ چودہ سال سے آپ اس کی ٹریننگ کر رہے ہیں تو اس مقابلے تک پہنچنے کے لیے کتنی مشکل درکار تھی کتنا ٹائم لگایا آپ نے اس کے اوپر اور کیسے جہاں تک یہ پہنچا اصل میں وہ جب اس کو میں گیم کر آ رہا ہوں تو باپ بیٹے کا رشتہ تو بلکل ہی ختم ہو گیا کیونکہ یہ تو بڑا سخت رویہ اختیار کرنا پڑا مجھے اور یقین کرو کہ ایک دفعہ اس کی پاؤں میں تین فریکچر ہو گئے گر کے تو میں مطلب اس کو اس کے ر tasted کر ہوں اس وقت ہمیں یہاں جم کے اندر نہیں رہتے تھے وہ اپڈا ٹون میں تھے ہمارا گھر تو ہم مطلب کہ میں اس کو حال رہتے تھے فریکچر میں مطلب کہ گاڑی میں بٹھا کے خود اٹھا کے گاڑی میں بٹھانا اس کو جم کے اندر تک لے کے آنا اور پھر بھی اس کو میں نے سپیر نہیں کی اور اس کو میں ایکسرسائز کراتا رہا ہوں مطلب کہ چیر کے اوپر بیٹھ کے ایکسرسائز کر لینے بنچ کے اوپر لیٹ کی ایکسرسائز کر لیں جو ممکن ایکسرسائز نے تھی وہ ہم مطلب اس کو قراتے تھے اس وقت بھی میں نے مطلب اس کے اوپر کچھ بھی مطلب کے اس سے ریایت نہیں بڑھتی حضرت گجرا علاہ میں تذکر بھی اس طرح کے کوئی موجود ہے سپورٹ کمپلیکس ہمارے جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ نو کی مزید اس سے اچھی ٹریننگ کی جا سکتی ہے یا آپ چاہیں گے کہ ایسے کمپلیکس بنے یہاں پر اور دیکھیں جی میں سچ میں کہوں کہ مطلب کیسی ہم تو تقریباً ہر چیز پروائیٹ کی ہوئی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں پہ نہ کریں تو وہاں کر کے یہ پہتر ہو سکتا ہے یہاں پہ ہم میکسیمم طور کے اوپر جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں اپنی جگہ پہ لیکن دوسرے لوگوں کے لیے ان لوگوں کے لیے یہ فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ اگر یہ وہاں جا کے ٹریننگ کرے اور دوسرے لڑکے جو نئے ہیں وہ اس کو دیکھیں تو اس سے وہ زیادہ مطلب فائدہ ان کو سمیل سکتا ہے نو بڑھ ساب کی والدہ محترمہ ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم پہلے تو بتائیں کیا حال جانا آپ کے اللہ کا شکر مجھے بتایا بڑھ ساب نے کہ آپ کی دورانے میچ دیکھتے طبیعت بھی تھوڑی نساز ہو گئی تھی تو آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں اب تو اللہ کا شکر ہے مطلب جب وہ گولڈ آگیا تو ٹھیک ہو گئی تھی مجھے بڑھ ساب نے آپ کے دل کو توقیت بھی ہاں پھر وہ تو ٹینشن بھی دور ہے مجھے بتائیے کہ کیسا آپ محسوس کر رہی ہیں ملہ بیٹا اب آپ کا جو ہے وہ پورے ملک پورے ملک کا نام اس میں روشن کیا نون نے تو کیسا محسوس ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ بڑی خوشی ہوئی تھی مطلب کیونکہ کافی دیر بعد ہمارے پرچم کو اللہ تعالی نے عزت دی ماشا اللہ تو وہ بہت خوشی کا مقام تھا کہ مطلب ماشا اللہ اتنے ملکوں سے جیت کے تو ترانہ گون جاؤ در یہ سب سے جو ہے نا خوشی بہت